اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات آپ کی عال اور آپ کے اصحاب پر غلی موٹیوز کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے سوا کوئی غزوہ ایسا نہ تھا جس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوا البتہ غزوہ تبوک میں بھی میں شریک نہیں ہوا تھا میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا مالدار نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا خدا جانتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے زومانی الفاظ اس سے عمال کرتے تاکہ معاملہ راز میں رہے لیکن اس غزوے کا جب موقع آیا تو کرمی انتہائی شدید تھی سفر بھی بہت طویل تھا بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی قسرت تمام مشکلات سامنے تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوہ کے متعلق نہایت واضح فرما دیا تھا تاکہ حالات کے مطابق مکمل تیاری کر لی جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی تھی جدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا ارادہ تھا مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھے اتنے کہ کسی ریجسٹر میں بھی سب کا اندراج مشکل تھا حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس غزوہ میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتا نہیں چلے گا الا یہ کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا حضور علیہ السلام بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی لیکن میں روزانہ یہ سوچتا کہ کل سے میں بھی تیاری کر لوں گا مجھے اسباب میسر ہیں یوں ہی وقت گزرتا گیا آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور حضور علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسو تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا پوچھ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی یوں وقت گزرتا گیا اور لشکر بہت آگے بڑھ گیا وضوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے مقدر میں نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہنوں سے نفاق ٹپکتا تھا یا پھر وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق کسی سے نہیں پوچھا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبو پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غرور و تکبر نے اسے آنے نہیں دیا اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم نے بڑی بات کہہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا گواہ ہے کہ ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر فکر و تردد سوار ہو گیا میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے حضور علیہ السلام کی ناراضگی سے بچ سکوں اپنے گھر کے ہر فرد سے میں نے اس کے متعلق مشورہ کیا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام مدینہ کے بالکل قریب آ چکے ہیں تو باطل خیالات میرے ذہن سے چھٹ گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو کسی صورت نہیں بچا سکتا چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئے جو غزوہ میں شریک نہ ہو سکے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے ایسے لوگوں کی تعداد قریباً اسی تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ان سے اہد لیا ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو خدا کے سپرد کر دیا اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ کی مسکراہت میں تلخی آیا تھی پھر فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا کہ میرے پاس سواری موجود تھی خدا گواہ ہے کہ اگر میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا مجھے خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ گفتگو کا سلی کا حاصل ہے لیکن خدا گواہ ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا عذر بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرلوں تو بہت جلد اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا اس کی بجائے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے خفگی ہوگی لیکن اللہ تعالی سے مجھے افوتر عذر کی پوری امنید ہے خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا خدا گواہ ہے کہ اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا توانہ اور مالدار نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچی بات بتا دی اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ فرما دے میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ افراد بھی دھوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ با خدا ہمیں تمہارے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور تم نے بڑی کتا ہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر بیان نہیں کیا جیسا دوسرے ناشریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا تمہارے گناہ کے لیے تمہارے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا خدا کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر حضور علیہ السلام سے کوئی جھوٹا عذر بیان کراؤں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی العمری اور حلال بن عمیہ الواقفی انہوں نے دو ایسے صحابہ کا نام دیا تھا جو صالح تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا طرز عمل میرے لئے نمونہ بن گیا اور میں ان کا نام سن کر گھر واپس چلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بات کرنے کی ممانعت کر دی اور لوگ ہم سے الگ تھلگ رہنے لگے سب لوگ بدل گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ساری کائنات ہی بدل گئی اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں پچاس دن تک ہم اسی طرح رہے میرے دو ساتھیوں نے تو گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا بس ہر وقت روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر حمد اور جرت تھی میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوت مبارک ہلے یا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے لیکن جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے آخر جب اسی طرح لوگوں کی بے رقی بڑھتی گئی تو میں ایک دن حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باگ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چچا ذات بھائی تھے اور میرا ان سے اچھا تعلق تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن خدا گواہ ہے انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے کہا ابو قطادہ تمہیں خدا کا واسطہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ انہیں خدا کا واسطہ دے کر یہی سوال کیا لیکن وہ اب بھی خاموش رہے میں نے ایک مرتبہ پھر خدا کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم رکھتا ہے اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے اور میں واپس چلا آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ فروخت کرنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور اپنے حاکم کا ایک خط مجھے دیا اس خط میں تحریر تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زلیل پیدا نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے جب میں نے وہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور مصیبت آ گئی میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا ان پچاس دنوں میں سے جب چاریس دن گزر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جاؤ میں نے پوچھا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں صرف ان سے جدا رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم بھیجا تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چری جاؤ اور تب تک وحی رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ حلال بن عمیہ کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن عمیہ بہت بوڑے اور ضعیف ہیں ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا میں ان کی خدمت کر دیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ صحبت نہ کریں انہوں نے عرض کی خدا گواہ ہے کہ وہ تو کسی چیز کے لئے حرکت بھی نہیں کر سکتے جب سے یہ عطاب ان پر پڑا ہے وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے میرے گھر کے افراد نے بھی کہا کہ جس طرح حلال بن عمیہ کی بیوی کو ان کی خدمت میں رہنے کی اجازت مل گئی آپ بھی اسی طرح حضور علیہ السلام سے اجازت لے لے میں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اس لئے حضور علیہ السلام سے اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور علیہ السلام کیا فرمائے اسی طرح دس دن اور گزر گئے اور پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح جب میں فجر کی نماز پڑ چکا تو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام تروساتوں کے باوجود میرے لئے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک میں نے سنا کہ سلا پہاڑی پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے پکا رہا ہے کہ اے قاب بن مالک تمہیں بشارت ہو یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مشکل ٹل جائے گی جن صحبی نے سلا پہاڑی سے آواز دے کر مجھے بشارت دی تھی وہ جب میرے پاس آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے خوشی سے خطار کر انہیں دے دیئے خدا گواہ ہے کہ اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا میں نے ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت کاب بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا حضور علیہ السلام تشریف فرماتے چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا میں نے جب حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش خبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنا مال توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے احجاد دی اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات اپنی زبان پر نہ لاؤں گا اور خدا گواہ ہے کہ جب سے میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ اہد کیا اللہ نے مجھے اس سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازہ کہ میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اتنی نوازشات ہوئیں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی باقی زندگی میں بھی مجھے جھوڑ سے محفوظ رکھے گا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے